بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم چھوٹی یہ اور بڑی یہ کی آواز کے فرق کو جاننا سیکھیں گے کیونکہ اکثر بچوں کو الفاظ کے توڑ کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے کہ یہاں بڑی یہ استعمال ہوگی یا چھوٹی تو کام سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی آج بدھ ہے چوبیس جون دو ہزار بیس ہمارا آج کا عنوان ہے چھوٹی یہ اور بڑی یہ کا استعمال اور جلی عنوان ہے غزاحت آپ کی معلمہ کا نام ہے شگفتہ رانی سب سے پہلے یہاں پہ میں بتاؤں گی آپ کو کہ جو چھوٹی یہ ہے وہ یا بڑی یہ دونوں کسی بھی لفظ کے شروع میں آئیں تو دونوں کی آواز ایک جیسیتی ہے یعنی دونوں یا کی آواز دیتی ہیں جیسے یاد یلوار یاداشت وغیرہ لیکن جب دونوں الفاظ کے درمیان میں یا آخر میں آئیں تو دونوں کی آواز مختلف ہوتی ہے دونوں بڑی یہ اور چھوٹی یہ کسی بھی لفظ کے درمیان یا آخر میں آئیں تو دونوں کی آواز مختلف ہو جاتی ہے چھوٹی یہ جو ہے وہ لفظ کے درمیان میں ای کی آواز دیتی ہے چھوٹی یہ کسی بھی لفظ کے درمیان میں یا آخر میں ای کی آواز دیتی ہے جیسے چیل، میل، ریل، کیل، نادانی، نانی، باری، تمہاری لیکن جب بڑی یہ جو ہے وہ کسی لفظ کے درمیانی آخر میں آئے تو وہ ایک ہی آواز دیتی ہے جیسے جیل، میل، فیل، تیل، تالے، کھانے، تارے یا اشارے عام طور پر جن الفاظ میں یہ کی آدھی شکل سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آتی ہو وہاں پہ چھوٹی یہ استعمال ہوتی ہے اور جہاں پر یہ کی آدھی شکل سے پہلے زبر کا استعمال ہو رہا ہو وہاں پہ آپ بڑی یہ استعمال کرتے ہیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی اور چھوٹی یہ دونوں استعمال کی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ آوازوں پر دھیان دیتے ہوئے ہی پہچانیں گے کہ کہاں پہ آپ نے بڑی یہ لگانی ہے کہاں چھوٹی جیسے بے کراری بے کراری تو پہلے بے یہ بے بڑی یہ آئے گی ٹھیک ہے کراری میں چھوٹی یہ آئے گی بے چینی میں پہلے بڑی یہ آئے گی پھر چے میں چھوٹی یہ پھر نی میں سوری چے میں بڑی یہ اور نی میں چھوٹی یہ اسی طرح بے وکوفی میں پہلے بڑی یہ پھر چھوٹی یہ ٹھیک ہے اس طرح جہاں پہ آپ آوازوں کو گوھر کرتے ہوئے جو ہیں وہ بڑی یہ اور چھوٹی یہ کا استعمال کریں گے بچھو اب میں کچھ الفاظ کا توڑ کر کے اس کے بڑی اور چھوٹی اس نمال کی مزید بضاحت کرنی ٹھیک ہے پہلا لفظ ہے تعلیم 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 تے آئین تعلیم اب دیکھیں لی تو ای کی آواز آ رہی ہے چھوٹی یہ لگائیں گے تعلیم تعلیم جس میں ای کی آواز آئے گی وہاں پہ ہم چھوٹی یہ لگائیں گے اگلا لفظ ہے جھولے 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 میں آخر میں ایک ہی آواز آ رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ بڑی یہ استعمال کی ہے جھولے اب اگلا لفظ ہے جھنڈیاں 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 کے بعد اگلا لفظ میں ہم بڑی یہ اور چھوٹی یہ دونوں کا استعمال کریں گے بڑی یہ اور چھوٹی یہ دونوں کا استعمال ہوگا اور آپ بات سانی سمجھ جائیں گے کہ کہاں پہ بڑی یہ آئے گی اور کہاں پہ چھوٹی یہ پشے مانی پشے شے پشے مانی پشے مانی پشے مانی ٹھیک ہے یہاں پہ بڑی یہ آئی اور یہاں پہ چھوٹی یہ یہاں پہ اے کی آواز تھی اور یہاں پہ ای کی پشے مانی اگلا لفظ ہے پیشا پیشا اگلا لفظ ہے پیشا پی شا پیشا پی یہ پی شین ہے شا پیشا اگلا لفظ ہے بانی با با نی بانی بانی اگلا لفظ ہے شرا رے شرا رے شر را رے شرا رے ٹھیک ہے اور آخری لفظ ہم جو لکھیں گے وہ ہے ابتدائی اگلا لفظ ہے ابتدائی اگلا لفظ ہے اب آپ کو بڑی یہ اور چھوٹی یہ کا استعمال بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے توڑ کرتے ہوئے کیسے اندازہ لگانا ہے کہ کہاں بڑی یہ استعمال ہوگی اور کہاں چھوٹی یہ استعمال ہوگی پیارے بچوں امید کرتی ہوں اس وضاحت کے بعد آپ دی گئی آزمائش کو بہت سانی حل کر لیں گے ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی